حرم صاحب کیسے یہ ڈائلر چھلانگ لگاک پرواز کرتا ہو اوپر گیا پھر نیچے آ گیا آپ بھی بتائیے آپ یہ ایکسپرٹ ہیں حرم صاحب ابھی تو ساری تفصیلات نہیں معلوم کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں کیا باتیں تیہ ہوئی ہیں اور اصولاً تو جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے تو ان تمام باتوں میں استحقام آنا شروع ہوتا ہے لوگوں کی نرز جو ہیں وہ تھنڈی ہونے چاہیے لیکن پہلے دن دو دن پہلے منڈے کو ابتدان تو بہت اچھا ردے مل آیا لیکن پھر مایوسی پھیلی کل کا دن نسبتاً سہل گزرا آج پھر جو ہے مارکیٹ تو بہت اچھی گئی ہے لیکن یہ ایکشینج ریٹ کے اندر کوئی گڑبر ہوئی ہے اور بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ پہلی مرتبہ حکومت کو یہ خیال آیا ہے کہ ان موقعوں کے اوپر یہ جو فور ایکس اسوسیویشن والے ہیں ان لوگوں سے باتشیت کرنی چاہیے اور یہ وزیراعظم نے خود ایک وقت سے ملاقات کی اور پھر یہ تیہ ہو گیا ہے حکومت اور ان کے درمیان میں کہ پرائیسز کو مستحقم رکھا جائے گا تو امید کی جانی چاہیے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر یہ جو بے چینی کی کیفیت ہے یہ ختم ہو اور جب تک بجٹ میں سمجھتا ہوں پہلا موقع ہوگا جس میں پروگرام کے خد و خال نظر آئیں گے لیکن ساتھ ہی جو ہے یہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے مائی کے آخیر میں اگر انٹرسٹریٹ سے متعلق کوئی گفتگو ہوئی ہے اور کوئی وعدے وعید ہوئے ہیں تھوڑا بہت میرے خال میں انٹرسٹریٹ میں بڑوتی شاید ہمیں نظر آئے تو وجہ تو ڈاکٹر صاحب یہی ہے نا کہ بے یقینی ہے ابھی تک چیزوں کے بارے میں حتمی طور پر معلوم نہیں انٹرسٹریٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور پھر یہ ڈالر جو ہے آزادانہ طور پر مارکٹ اس کا اگر نرخ کا تائین کرے گی تو بے یقینی تو رہے گی اصل چیز تو پھر یہ ہے کہ بے یقینی کے خاتموں اگریمنٹ پر سائن ہو جائیں چیزیں باضح ہو جائیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جوڑ توڑ یعنی منپلیشن کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر حکومت نے آج بڑی مستدی کا مظاہرہ کیا تو اس کا مطلب آخری وقت تک کیا تو پہلے سے منٹلی پرپیرٹ نہیں تھے میں اتفاق کرتا ہوں یہ فوراں کرنا چاہیے تھا دیکھیں جو معمولی سا فائدہ ہوتا ہے پروگرام کرنے کا وہ بے یقینی کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس میں میں میری میری نظر میں گفتگو یا کمیونکیشن کا فقدان رہا ہے ایک وزیر مشیر صاحب نے مختصر سی پی ٹی بی کے اوپر بات چیت کی کوئی پریس کانفرنس بھی نہیں ہوئی یہ تو ایسا موقع ہوتا ہے جس میں پریس کانفرنس ہوتی ہے سوال جواب لیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات لوگوں تک پہنچائی جائیں اور مارکیٹ کو اتمنان ہو لیکن وہ باتیں نہیں ہوئیں یہ ایسا ماضی میں میں نے نہیں دیکھا ہے تو اس کا بھی یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے نسبتاً نیم دلی کے ساتھ اس کا دفعہ کیا ہے آنے والے دنوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بہت انتوزیزم کے ساتھ جوش اور جذبے کے ساتھ وہ اس کا دفعہ کرے اس کی تفصیلات لوگوں کو بتائے اور بجائے اس کے کہ لوگ اس کے متعلق گمان اور ذنو تخمین کرتے رہیں حکومت کو بتانا چاہیے کہ کیا کیا باتیں تیہ ہوئی ہیں موسیقی